نمشکار دوستو آپ سبی کا فر ایک بار سواگت ہے ایک اور مہت پون آئیر ویدک جانکاری کے ساتھ جی ہاں دوستو آج کا مارا ٹوپک ہے اگر آپ کو موچ اور اندرونی چوٹ سے آرام پانا ہے تو آپ کچھ ایک نسکو کا استعمال کر سکتے ہیں جو کی آئیر ویدک ہیں ان کے استعمال سے آپ کو کوئی سائیڈ ڈیفیکٹ بھی نہیں ہوں گے اور آپ کی یہ سموسیاں دیکھتے ہی دیکھتے بلکل ختم ہو جائے گی جی ہاں کسی دھرکٹنا کا شکار ہونے پر یا کسی دھار دھار ہتیار سے کٹ جانے پر جب توچہ سے کھون آنے لگتا ہے تو اسے چوٹ کہا جاتا ہے وہیں کسی اوبر کھاور جگہ پر چلنے یا گڑے میں اچانک سے پیر آ جانے پر موچ یا اندرونی چوٹ آ جاتی ہے موچ آنے سے اس انگ کا سوجن آ جاتی ہے اور کافی درد ہونے لگتا ہے اس درد کا صحیح طریقے سے اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ دکھائی تو نہیں دیتا لیکن محسوس ہوتا رہتا ہے اس لیے ہمیں موچ یا چوٹ آنے پر ترنت اسے ٹھیک کرنے کے لیے پراپنک اپچار کرنا چاہیے چلی آپ کو بتاتے ہیں ایسی ہی استطیق میں کچھ گھرے لوپچار کے لیے جن سے موچ اندرونی چوٹ وے سوجن کو دور کر سکتے ہو آپ ان کے لیے پہلا اپائے ہے اگر آپ کو لکڑی پتھر لگنے سے سوجن آئی ہو تو اس کے لیے آپ حلدی ایوان کھانے کا چونہ ایک ساتھ پیس کر گرم لیپ لگائیں اتفا ایمیلی کے پتتوں کو اوبال کر باندھیں اس سے سوجن ترنت اتر جاتی ہے دوسرا ہے کبھی کبھی کٹھن ویعام کرنے پر بھی اچانک سے موچ آ جاتی ہے اس کے لیے ارنی ایک پرکار کا پودا ہے اس کے اوبالے ہوئے پتے کو کسی بھی پرکار کی سوجن پر باندھنے سے کافی ارام ملتا ہے تیسرا ہے موچ یا چوٹ کے کارنے یدی کھون جم گیا ہو ایمم گاٹ پڑ گئی ہو تو وٹ کے پیڑ کے کومل پتوں پر شہد لگا کر باندھنے سے ترنت آرہ مل جاتا ہے چوتھا ہے بچوں کو کھیلتے سے موچ آ جائے تو موچ کے اسطان پر چنے باندھ کر انہیں پانی سے بھگوتے رہیں جیسے جیسے چنے فولیں گے ویسے ویسے موچ دور ہوتی چلی جائے گی یہ ایک بہتری نلاج مانا جاتا ہے پانچ باہ موچ کے کارن آئی سوجن کو دور کرنے کے لیے گنگونے پانی میں فٹ کری ملا دیں چوٹ والے حصے پر اس کی سکائی کریں اس سے بھی آپ کو بہت لاب ملے گا اس کے لیے چھٹا ہے سیڑیوں سے اچانک پیر فیصل جانے کے کارن بھی اکثر لوگوں کا چوٹ یا موچ آ جاتی ہے سرسو اور خلدی کو گرم کر کے اسے موچ والے اسطان پر لگائیں اور اس پر ارڑ کے پتوں کو رکھ کر پٹی باندھیں اس سے بھی آپ کو ترنت لاب ملے گا سوجن میں کریلے کا ساکھ کھانا بہت لابکاری ہوتا ہے اس سے سوجن آپ کی ختم ہوتی چلی جاتی ہے جی ہاں دوستو یہ تھی آج کی جانکاری آپ آنے والی اور بھی مہتپن جانکاریوں سے جنڈنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے یہی دھنیواد